بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویسے کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ڈراما سیریل نند کی نیسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر گوھر اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے وہ آخر رابی کو برباد کرنے کا سوچ ہی لیتی ہے کیونکہ وہ ساکیب کو اپنے ہی گھر بلا لیتی ہے جان بوش کر رابی کے نمبر سے کال کر کے وہ جان بوش کر ساکیب کو اپنے گھر بلا کر اسے زلیل کرتی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آخر میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر گوھر کا بیٹا عمر کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ فروہ جو ہے وہ آپ حسن نے اسے طلاق دے دی ہے اور وہ اپنے گھر جا کر بہت ہی زیادہ روتی ہے اور پشتاتی ہے کہ آخر ساکیب نے کچھ اچھا نہیں کیا آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر گوھر کا انجام بہت ہی برا ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے گوھر کا پلین تو خراب ہو جاتا ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ رابی کو جانگیر کی زندگی سے نکال پائے مگر ایسا نہیں ہوتا آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ گوھر اب ایک نیا پلین چلتی ہے وہ رابی سے کہتی ہے کہ پلیز میری ماں بہت بیمار ہے تم جانگیر سے بات کرو انہوں نے ساکیب کی کمپنی کو ایک نوٹس بھیجا ہے وہ واپس لے لیں رابی صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں جانگیر سے ایسا کچھ نہیں مانگ کروں گی گوھر کہتی ہے کہ یہ کام تو تم نے ہی کرنا ہے نہیں تو میں تمہیں جانگیر کی زندگی سے باہر نکال دوں گی رابی بہت ڈری رہتی ہے اور آخر وہ جانگیر سے بات کر ہی لیتی ہے آخر جانگیر بھی مان جاتا ہے گوھر جان بوچ کر رابی کو بلیک میل کرتی ہے وہ جان بوچ کر اسے ڈراتی دھمکاتی ہے کہ اب تم جانگیر کی زندگی سے چلی جاؤگی رابی آخر کار ڈر کر جانگیر کو کال کر ہی دیتی ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں حسن کے دل میں آخر فروا کے لیے غلط فہمی پیدا ہو ہی جاتی ہے وہ فروا پر شک کرتا ہے فروا اسے گوڈ نیو سنانے کے لیے کال کرتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ حسن تم باپ بننے والے ہو حسن بہت خوش ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں لینے آ رہا ہوں حسن فروا کے پاس جاتا ہے فروا کو لینے کے لیے تو وہاں پر شہزیب کو دیکھ لیتا ہے سامنے ہی شہزیب بہت سارے پھولوں کے گلدستے لے کر آتا ہے حسن دیکھ کر بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے فروا کا باپ بتاتا ہے حسن کو کہ جانگیر کو میں نے ہی چھڑوایا تھا فروا کے کہنے پر فروا نے مجھے کال کی تھی کہ رابی کی ایزمنٹ کو چھڑوا لیں تو میں نے ہی اسٹیشن کال کر کے جانگیر کو چھڑوایا تھا حسن یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان اور آگ بگولا ہو جاتا ہے وہ گھر جا کر فروا پر سارا غصہ نکالتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور مجھے بتایا کیوں نہیں گھر جانگیر کے پاس تو چلی جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو ورنہ میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی وہ چلا کر کہتا ہے کہ بیوی ہے یہ میری میں اس کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ روک سکتا ہوں سب رابی کے خلاف ہو جاتے ہیں حسن بھی کہتا ہے کہ رابی کو ہم اتنا معصوم سمجھتے رہے لیکن آخر وہ کیا سے کیا نکلی ساکی بھی بہت غصہ ہوتا ہے کہ رابی کو اب میں طلاق دلوا کے ہی چھوڑوں گا وہ حسن سے کہتا ہے کہ تم لوگ تو گئے تھے نا تو جانگیر کے پاس تو اسے طلاق دلوا کر کیوں نہیں آئے جس پر حسن کہتا ہے کہ جانگیر کسی صورت بھی رابی کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ساکیب کہتا ہے کہ وہ میری بہن کے قابل ہی نہیں اب ہم اپری بہن کی باتوں میں آ کر اسے سچا ثابت کرتے رہے لیکن ہم لوگ گور کو برا سمجھتے رہے پر رابی آخر کیا نکلی میری بہن اس انسان کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی آگے آپ لوگ دیں گے کہ ساکیب رابی کے پاس جاتا ہے کہ یہ سب دیکھ کر میں شرم سے زمین میں گڑا ہی جا رہا ہوں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور جا کر گور کے قدموں میں گرا دیتا ہے اور گور کو کہتا ہے کہ یہ لوگ تمہاری دشمن تمہارے سامنے ہے جو کرنا ہے تم اس کا کرو فروا جاتی ہے فروا اسے بچا لیتی ہے آخر گور کہتی ہے کہ تم کون ہوتی ہو اسے روکنے والی میں اسے جان سے مار دوں گی رابی فروا کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہی ہو رہا ہے میں بے قصور ہوں پلیز مجھے معاف کر دو مجھے بچا لو فروا آخر رابی کو بچا لیتی ہے جہانگیر بھی واپس آ جاتا ہے پولیس سٹیشن سے اور رابی کو واپس گھر لے جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخر گور جان بوش کر ایک نیا پلین کرے گی وہ ڈرامے کرتی ہے اور آخر جہانگیر کے گھر چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر روتی ہے جہانگیر اور رابی کے سامنے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے کہ پلیز جہانگیر مجھے ایک بار معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت بورا کیا رابی تم بھی مجھے معاف کر دو ہم دونوں ایک ہی گھر کی چھت کی نیچے رہیں گے اور اس گھر کو جنت بنا دیں گے جہانگیر چپ ہو کر کھڑا یہ سب باتیں سنتا رہتا ہے وہاں پر جہانگیر کی ماں آ جاتی ہے اور یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے پوتے عمر کے بغیر نہیں رہ سکتی اسی لئے وہ گور کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیتی ہے گور سب کے سامنے بہت ہی معصوم بنتی ہے لیکن آخر اس کے اندر ابھی بھی آگ نکری ہوئی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے وہ جان بوش کر یہ سب کر رہی ہے وہ جان بوش کر رابی کا گھر برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے رابی کی بابی کو جب پتا چلتا ہے کہ گور اس گھر میں واپس آجا آگئی ہے تو وہ رابی کو بتاتی ہے کہ گور کو تم کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کرنا کیونکہ گور ایک ایسی عورت ہے جو کبھی کسی کی بنی ہی نہیں وہ ضرور تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کرے گی رابی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے دوسری طرف ساکب کہتا ہے کہ میں رابی کو طلاق دلواک کہیں چھوڑوں گا میں اپنی بہن کے سر پر اسے سوار نہیں دے سکتا آخر گور جان بوش کر ایک نیا پلین کرتی ہے وہ سب کو اپنے اپنے ساتھ ملا لیتی ہے جہانگیر اور اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ایک نیا پلین چلتی ہے وہ گھر سے باہر گئے ہوتے ہیں اور آخر ساکب آتا ہے رابی کے پاس وہ کھڑا رابی کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو وہاں آ کر جہانگیر اور گور وہاں آ جاتے ہیں گور دیکھ کر اسے پوچھتی ہے کہ ساکب تم یہاں آخر جان بوش کر اب گور یہ نیا پلین چلے گی کہ ساکب رابی کے ساتھ ابھی بھی تعلق رکھتا ہے گور جان بوش کر یہ ڈراما کرے گی کہ آخر رابی ابھی بھی ساکب کے ساتھ تعلق میں ہے تو کیا لگتا ہے آپ لوگ کو کہ گور اس پلین میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ